یہ پیچھا والا مسئلہ حل ہو جائے گا اور کوئی حکم یہ جو گھر میں پودے ہوتے ہیں ہاں جی یہ جو کنگی پانگ کا پودا ہاں جی آپ کے علم میں ہوگا جی اس پر نشان پڑ جاتے ہیں کنگی پانگ کا پودا بڑا قیمتی پودا ہوتا ہے ہاں جی ہاں جی ہر سال اس کے اوپر نشان پڑ جاتے ہیں کنگی پانگ سے نشان پڑ جاتے ہیں اور اس پر پتنی تیلہ سا لگتا ہے جسے پودا بھی ان کو زیادہ جاتا ہے نہیں میرے اہر سن لیں میں نے بھی بہت اچھا کنگی پانگ رکھا ہوا ہے اور اس وقت اس کی قیمت اگر آپ پوچھیں گے تو ان کی ہزاروں روپے میں ہیں اس کے زیر بچے بھی آتے ہیں وہ بھی ان کی قیمت ہے اب یہ اہرانہ صاحب اس کو ایک تو آپ کو معلوم ہے ان مہینوں میں خاص طور پر اپرل میں اور مئی میں مارچ اپرل مئی میں اس کی نئی شاخیں نکلتی ہیں نیچے سے دیکھیں آپ نے وہ جب نئی نکلتی ہیں جب نکلتی ہیں تو پرانی شاخوں کو سوری یہ اوپر سے نکلتی ہیں پتہ نہ نیچے والی شاخیں پرانی وہ کٹ دی جاتی ہیں یہ یاد ہے یہ کٹ دیا کریں اور اوپر والی شاخوں کو رکھیں اور جہاں تک کہا آپ نے وہ پیلے پیلے داگ پڑتے ہیں پیلے پیلے داگ نئے پتوں پہ نہیں آتے پرانے پتوں پہ آپ نے دیکھا نئے پہ بھی آئے ہوئے جی میرے آئے ہوئے ہیں آٹھ دس نشان پڑے ہوئے ہیں آٹھ دس نشان پڑے ہوئے ہیں اور تسرہ کہاں آپ نے تیلہ آجاتا ہے تو اس کے لئے آپ کو اس طرح کریں کوئی رسٹ جوسنے والی دوا مل جاتی ہے بہت سارے ناموں کی میتھا میڈا فاس ہو گئی کسی طرح اور بہت ساری ہیں نوگاس اور آپ ان کو رسٹ جوسنے والی کیڑوں کی دوا وہ سپریہ کر دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن اگر ایک ہی گنگی پاہم ہے اور اس پہ اور مسئلہ نہیں ہے تو گھر میں بھی آپ بنا کے دوا وہ سپریہ کر سکتے ہیں وہ آپ سبز مرچیں کڑوی مرچیں لے لیں تھوڑی سی اور تھوڑا سا لیسن لے لیں اور اس میں تھوڑی سی ادرک ڈال لیں یہ اس کو اچھی طرح کوٹ کے اس کا چٹنی بنا کے اس میں پانی اچھی طرح ڈال کے اس کو پون لیں اسی میں آپ ایک لٹر اور پانی ڈالیں اور ایک سرف کی ایک آدھ چمچ چھوٹی وہ ڈال لیں اچھی طرح ہلا کے وہ سپریہ کر دیں انشاءاللہ یہ تیلہ ویلہ سارا ختم ہو جائے گا اچھے سر وہ جو آپ نے کلمی شہرے والا نقصہ بتایا تھا بینس کے بارے میں جی جو بینس کے طرح خراب ہو جاتے ہیں اچھا وہ دوبارہ روپیر کر آرے لکھا دیں جی نہیں وہ جو کلمی شہرہ نہیں تھا وہ جو بینس کے بارے میں